محموز کا قائدہ نمبر تین تو قائدہ دیکھنے سے پہلے اس کو اس مثال سے سمجھیں اگزیمپل سے دیکھئے یہاں پر ایک سیغہ لکھا ہوا ہے اگر میں پوچھوں کہ اس میں کتنے حمزہ ہیں تو آپ بتائیں گے اس میں دو حمزہ ہیں ایک یہ حمزہ ہو گیا اور ایک یہ حمزہ ہے اچھا اگر میں پوچھوں کہ پہلا حمزہ تو آپ کہیں گے کہ یہ اس پہ کسرا ہے تو اس کو کہیں گے مقصور اس کو دوسرا حمزہ وہ نظر آ رہا ہے ساکن ہے اچھا آپ نے پڑھا ہے کہ ایسی صورت میں حمزہ کو لکھا کس طریقے سے جاتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح سے لکھا جائے گا اِمَا نُن اِمَا نُن اب یقیناً کوئی قائدہ لگے گا تو یقیناً اس قائدے میں کیا ہونا چاہیے یہ بات لکھی بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی کلمے میں دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں پہلا مقصور ہو اور دوسرا ساکن ہو تو کیا کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ قائدہ دیکھیں یہ قائدہ ہے قائدہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کلمے میں دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں پہلا مقصور ہو دوسرا ساکن ہو تو دوسرا حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ جو دوسرا حمزہ تھا اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا سے بدلنا واجب ہے اس کو یا سے بدل کے دیکھتے ہیں دیکھیں اس کو ہم نے ہٹایا اور اس کی جگہ ہم نے لگا دیا یا ٹھیک ہے اور یا جو تھا کیونکہ پہلے جو حمزہ ہم نے اٹھایا تھا وہ ساکن تھا یہ بھی ساکن ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ایمان ٹھیک ہے یعنی ہم اس قائدے کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان سے ایمان امید ہے یہ قائدہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کئی جگہ پہ یہ اپلائی ہوتا ہے انشاءاللہ عزوزر ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے قائدے کے ساتھ